اندور میں جنوری ماں میں ہونے والے دو مہتپونڈ کارکرم کے دوران مدی پردیش میں سٹارٹ اپ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک وشیس کارکرم کا آجن ہوگا جس کو لے کر آج بریلین کنونشن سنٹر میں اس سندر میں ایم ایس ایم آئی بیوہاگ دوارہ ایک وشیس بیٹھک کا آجن کیا گیا ہے بیٹھک میں سنکر لالوانی ایم ایس ایم آئی کے سچیو پینر ہری کلیکٹر ڈاکٹر ایلائیہ راجٹی سہیت سٹارٹ اپ کے ان پرت ندھی ادیمی شامل ہوئے ہیں سانسد سنکر لالوانی نے بیٹھک کو آجت کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منترے شیوراز سنگھ چوہان کی وشیس روچی کے کارن مدی پردیش سٹارٹ اپ کے شیطر میں دیج میں اگرینی راجبن کر اوپر رہا ہے وہیں اندور مدی پردیش کی سٹارٹ اپ راجدھانی بننے کی اور اگرسر ہے ایم ایس ایم آئی بیوہاک کے سچیو پینر ہری نے بیٹھک میں بتایا کہ سٹارٹ اپ جرنی کو لے کر ایک وشیس سیمینار کا آجن بارہ جنوری کو اندور میں گلوبل انویسٹرز سمیت کے دوران کیا جائے گا اس سیشن میں کئی وقتہ اپنے وچار رکھیں گے ساتھ ہی کئی سفل ادیمی اپنے انبھاک بھی ساجہ کریں گے بیٹھک میں اندور کے ویوین ویدیالے اور سٹارٹ اپ پریجنسی اور کے سجھاؤں بھی لیے جائیں گے آج پرواسی بھارتی دیوست اور گلوبل انویسٹرز سمیت کے تارتم میں ایم ایس ایمی دپارٹمنٹ کے دوارہ ہم کو جو دائیت سوپا گیا ہے ان دائیتوں کے نروحن کو بکو بھی کرنے کے لیے اور مکھی روپ سے کیونکہ یہ دونوں کارکرم اندور میں ہو رہے ہیں اور اندور اس کا ہوسٹ ہے تو ایم پی سٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم جو اندور میں بن رہا ہے تیرہ ماہی دوہزار بائیس کو ماننی پردان منتیل جی ماننی مکھی منتیل جی کے اپستیتی میں جو ایم پی سٹارٹ اپ پالیسی لانچ کیا تھا اس کے بعد میں مدی پردیش میں سٹارٹ اپس کے پرتی انکیویشن سیمٹرز کے پرتی بہت روجہان بڑا ہے اور لگ بک چھ سو سے زیادہ سٹارٹ اپس ابھی ریجسٹر ہوئے ہیں اسی بیچ اور اس سٹارٹ اپ پالیسی کے ایسے بندو جس کا پورے دیش بھر میں اس کی پرشنسہ ہوئی ہے اب اس کو آگے لے جانے کے لیے مدی پردیش شاسن نے ابھی جو پرواسی بھارتی دیویس اور جو گلوبل اندرسٹرز سمٹ میں ہم کو دو سیشنز کرنے کے لیے سمیہ دیا ہے تو ان دونوں سیشنز کو بکو بھی نیوانے کے لیے ہم کو اندور کے جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے جس میں انکیویشن سینٹرز ہیں یہاں کے بہت ہی مہتوپون سٹارٹ اپ سنچالک بھی ہے اور یونیورسٹیز کالجز بھی ہے ان کا سہبھاگیتہ کے ساتھ میں ہم ان دونوں کارکرموں کو کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے آج ان کے ساتھ میں لمبی چرچہ کی ہے اور اس پورے ایونٹ کو آرگنیز کرنے کے لیے کس طرح سے ان کی سہبھاگیتہ ہو سکتی ہے پارٹسپیشن ہو سکتا ہے کون کون کیا ریسپانسیبیلیٹی لے گا اور پینلیسٹ جو ہم نے چین کیا اس میں کون کون آ رہے ہیں اور ان سب کا جو ہے کیسے ان کی پرستوٹی رہے گی اور دائیتوں کا نروہن کیسے ہم کر سکتے ہیں مکھیروپ سے اندور ہوسٹ زیٹی ہے اور ان کارکرموں کو ایک ہوسٹ ہونے کے ناتے کس طرح سے اچھے سے کیا جا سکتا ہے ان سب کا سجھاو لیا ہے ان سب کو لے کر ہم یہ کارکرم کرنے آ رہے ہیں سب کی پرستن کون ہوگا جو ہم بلا رہے ہیں ہم پینلیسٹ ان میں کی پرستن دیکھیں جو جو گلوبل انویسٹ سمیٹ میں جو پینلیسٹ رہیں گے اس میں کرس گوپال کرشنان ہے جو انفوسیس کے کو فاؤنڈر رہے ہیں اور ابھی پدبو بیبھوشن بھی ہے اس کے ساتھ میں ڈلی ممبائی بینگ لوگ سے ایسے پینلیسٹ کو روپ میں آلٹرنیٹو انویسٹمنٹ فنڈ کے روپ میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو ڈیلوپ کرنے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں اپنے سہواگتہ دینے والے ایسے مہتپون لوگوں کو ہم نے بلایا ہے جو پینلیسٹ کے روپ میں رہیں گے اور وہ بہت سارے اچھے سجاب دیں گے اور مجھ پدیش کو آگے لے جانے کے لیے ان کا مہتپون سجاب جو ہے ہم اس کو آگے چل کے پولیسی کی روپ میں سماویش کریں گے سر پی بی ڈی پی بی ڈی اور جی آئی ایس میں دونوں میں کیا لاؤنج بھی اس میں ہم رٹ اپس ہیں اس میں سے کچھ سٹارٹ اپس کو جو ہے جو ابھی سنکیہ نردھارت ہو رہا ہے تیس سے آدھیک ایسے سٹارٹ اپس کا ہم نے سیلیکشن کیا ہے جن کا ایکزیبیشن ایریہ میں ان کے ایکزیبیشن ایکزیبیٹس بھی لگیں گے اور ان کو ہم ہمارے مس ایمی کے لاؤنج میں سٹارٹ اپس کے لاؤنج میں ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں وہ اپنا جو کام ہے جو کام انہوں نے کیا ہے جس طرح کے سٹارٹ اپس انہوں نے تیار کیا ہے اس کے پردرشنی بھی رہے گا اس میں لاؤنج بھی رہے گا جہاں پہ یہ جتنے بھی پینلیسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی ایکسپرٹس آ رہے ہیں جتنے بھی بڑے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسا لاؤنج جو ہے ہم نے وہاں پہ تیار کیا ہے سر جہاں تر یونیسٹی زیادہ زیادہ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے بات بھی زیادہ جو جوڑ دیا کہ جو ریلیونٹ سٹوڈنٹ ہو جو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو ایکسپرٹس پیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو ایکسپرٹس پیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تھوڑا بہت سکین کر کے بھیجنے کے لئے کہا ہے ہمارے پاس کافی سپیس رہے گا ہم آدھیک سے آدھیک لوگوں کو اس میں پاس دینے کا پریاست کریں بہت اچھا ہمارے لئے اپورچنٹی خاص کر کے سٹارٹ اپ کو لے کر جو ہمارا سمیلن ہو رہا ہے پراؤسی بھارتی انہاری سمیلن اس کے بعد گلوبل سمیٹ اور آنے والے سمیلنے میں اور بھی یونٹ ہونے والا اس کے بیچ میں اسی دوران یہ کارکم بھی ہو رہا سٹارٹ اپ کو لے کر تو ایک اچھا حصہ وردن ہے اور ہم چاہتے بھی ہے کہ جو مانین پردھار مطری سی نارید موڈی جی نے سٹارٹ اپ کو لے کر جو نیتی ہمارے اندور پورا ایکو سیسٹم ڈالوپ کیا اسی ایک انترگر مانین مکھیا مطری جنہیں اندور میں ہی ایک نئی نیتی لانچ ہوتی اس کے بعد ہم نے دیکھا کس پرکار سٹارٹ اپ جو پہلے کچھ ہی سنکھیا میں تھے اب ہزاروں کی سنکھیا میں مدویسے سنگھوئے اور اندور میں سب سے زیادہ بڑے ہیں تو یہ تب ہی ہوئے کہ ایکو سیسٹم ڈالوپ ہوا ہے ایک سرکار فیسلٹی دے رہی ہے نئے لوگوں کو رسا وڑ جانے اور اس پروگرام کے مادیم سے اور ہم سب ہی سٹارٹ اپ سے جڑے ہوئے لوگ انکیومیٹر سینٹر سے جڑے ہوئے لوگوں کو جوڑ رہا ہے تاکہ اس ایونٹ کا فائدہ سب ہی کو مل سکے اور اچھا آگے ایک سسٹم بڑھ سکے سٹارٹ اپ کو لے کے پروموٹ کرنے کو لے کر اندور سے نیراج بہراسی کی ریپورٹ